ہلو گائز امید سے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹارکٹ ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا ٹارکٹ ٹریننگ سے آپ اپنے پارٹ کو بچی ٹرکس ورس کھا سکتے ہیں ٹارکٹ لوکیشنز کھا سکتے ہیں مطلب اگر کسی چیز جگہ پہ آپ وہ جو اپنے سٹک ویڈا یا چوب سٹک جو بھی رکھی ہوگی ٹارکٹ کے لیے وہ جس جگہ بھی آپ پوائنٹ کریں گے آپ کا پارٹ فلائے کر کے چلا جائے گا اور اس چیز کو فالو کرتا رہے گا اور اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنے پارٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اس کو ٹرکس ورس کھائیں اور بہت سی مطلب آپ اس کو کمانڈز کھا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ بیسک ٹریننگ سے کرتے کرتے ہیں آپ وہ ایڈوانس پہ جائیں گے تو اب اگر صرف اپنے پارٹ کو اڑھائیں گے اور کہیں گے کہ چیر پہ جا کے بیٹھو وہ چیر پہ بیٹھ جائے گا اور پرچ کو ایرک اگر کہیں گے تو وہ پرچ کو فالو کر کے پرچ پہ بیٹھ جائے گا اور کیج پہ بھی جا سکتا ہے اس طرح تو چلیں بڑھتے ہیں ٹریننگ کی طرف اب بتاتے ہوں بیسک سے لے کے تھوڑا ایڈوانس تک کہ آپ نے یہ کیسے کرنا آپ نے ٹرگٹ ٹریننگ کے لیے ایک سٹک لینی ہے چوب سٹک یا کوئی بھی پینوارا لے لیں اور وہ پوائنٹ کریں پیرٹ کی طرف جب پیرٹ آپ کا اس کو ٹچ کرے تو آپ اس کو کوئی بھی ٹریٹ دے دیں کھانے کے لیے جو بھی اس کا فیوریٹ ہے تو یہ چیز آپ رپیٹ کرتے رہے ہیں جب تک آپ کا پیرٹ صحیح مطلب جیسے اس کو دیکھ کے اس کی طرف اس کی متوجہ نہ ہو اور اس کو فالو کرنے لگ جائے پھر آپ ڈسٹنس تھوڑا بڑھا دیں تھوڑے سے دور رکھ کے آپ اس کو فالو کرواتے رہے ہیں تاکہ وہ جا کے اس کو ٹچ کریں اور پھر آپ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیں اور یہ چیز رپیٹ کرتے رہے ہیں اور جب تک آپ کا پیرٹ اس سے بلکل وہ نہیں ہو جاتا ایزی نہیں ہو جاتا باقی آپ جرے ویڈیو سے بھی فالو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک جیلو سٹک سی لی گیا ہے تو ایسے کوئی کھلونا تھا بچوں کا اسے ہم سٹک ٹائپ سی بنا لیے اور اسے پیرٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کو جیسی وہ ٹچ کرتا ہے اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کے بارے میں آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جب نیکس ٹیک پہ جاتا ہوں تو پھر میں وہ اکسپلین کرتا ہوں کہ آگے ہم اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے چیر پہ پٹھا ہے پیرٹ کو اور ہم جب پوائنٹ کرتے ہیں کیج پہ تو وہ کیج پہ فلائی کر کے آ رہے ہیں اور اسے جب وہ آ جاتا ہے اس پوائنٹ پہ تو آپ اس کو کھانے کے لیے دے دیں بشک اس ٹیک کو ٹچ نہ کریں اب چیر پہ تبارہ کر رہے ہیں ٹیپ کر رہے ہیں تو وہ چیر پہ بھی فلائی کر کے جائے گا اب سیج بچائرے سے فلائی تو نہیں کرنے ہوتا وہ صرف دور سے ہی دیکھ رہا ہے ریو فلائی کر لیتا ہے تو وہ جا سکتا ہے آگے بچھے اور سیج کو ہم نے بھی اتنا ٹرین بھی نہیں کیا ہوا وہ اتنا نہیں کرتا اس کو مفت کے کھانے مزے کر رہا ہوتا ہے وہ اور یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں جب تک آپ کا پیرٹ سے ہی مطلب آہستہ آہستہ آپ نے کرنا ہے یہ جو آپ دیکھنے ہیں تو یہ تو کافی ہفتے ڈیٹ کی محنت ہے آپ پہلے دن تو یہ نہیں اچیو کر سکتے زیادہ بات ہے پھر آپ دسٹنس بڑھا دیں اب ہم نے کیج اور چیر کا دسٹنس بڑھا دی ہے اب چیر پہ آپ جب ٹیپ کریں گے ہم سائیڈ پہ آپ لیف سائیڈ پہ دیکھ سکتے تو وہ ییلو سٹکس ہی ہے جو اسے ہم کر رہے ہیں ٹیپ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چیر ریو چیر کے چیر پہ آجو اب دوبارہ جب کیج پہ ٹیپ کرنا ہے تو ساتھ کہنا ہے کہ کیج مطلب آپ کے برٹ کا جو بھی نام ہے وہ رکھ لیں آپ اور ساتھ کہیں کہ کیج مطلب کیج کا وہ ٹارگٹ ہے تو اس پہ آجو وربل کیوں کہتے ہیں اگر آپ کیج یا چیر یا جو بھی ٹارگٹ لوکیشن کا نام دے رہے ہیں اس کو وربل کیوں کہتے ہیں اور یہ آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پہ ہے پیرٹ اس کو اڑائیں گے تو وہ اگر آپ چیر کہیں گے تو وہ چیر پہ بیٹھے گا اسے پتا ہے کہ میں نے چیر پہ جا کے بیٹھنا ہے اور یہ شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کی پر وہ اسے آپ کا پیرٹ سیکھ بھی جاتا ہے اور اسے آپ ریکال ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہ آواز رکھ لیں تو ہم تو صرف ریو کہتے ہیں اور ساتھ ہاتھ پہ پوائنٹ کرتے ہیں ٹارگٹ سیکھ سے تو ہاتھ پہ آ جاتا ہے آپ یہ ریکیٹ کرتے رہے ہیں آپ کا پیرٹ اسے آپ کے پاس بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ آشتہ آشتہ سٹیک غائب کر دیں صرف انگلی سے آپ اشارہ کریں گے ہاتھ پہ تب بھی آپ کا پیرٹ آنا آ جائے گا اور اس کے بعد صرف وربل کیو جو آپ نے ادھر آ ہوئی ہے جو بھی رکھی ہوگی تو وہ آپ کے ہاتھ پہ آ جائے گا تو آپ باقی ویڈیو انجائی کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی